موجودہ حکمران اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے ان کو جانا ہوگا موجودہ حکمرانوں کی ہماری تہذیب سے کوئی وابستگی نہیں تاریخ کی سب سے بڑی دھاندی دوہزار اٹھارہ الیکشن میں ہوئی ہم نے دھاندی کو چیلنج کیا مولانا فضل الرحمان کے تبدیلی سرکار پروار کہا زاتی اور پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہوگا بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا آزادی محض ناچگانوں کا نام نہیں اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے تو پھر ان حکمرانوں کو نکال یہ حکمران اور یہ پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے ملک معاشر لحاظ سے ڈوب چکا ہے زیرو اشارہ تین پر آپ کے سالانہ شرونمو آگئی ہے کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ مزدور رو رہا ہے غریب رو رہا ہے چھوٹا ملازم رو رہا ہے کوئی نہیں سنتی ہم اس ملک کو اس ملک آئین کے مطابق اور اس ملک پر قانون کی باردستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں یہ جو آمیرانہ رویے ہیں ان آمیرانہ رویوں سے ہم پہلی بھی لڑے ہیں اور آج بھی ہم جس سے نمٹنا کرانے ہیں کوئی مفادات دنیاوی مفادات ذاتی مفادات پارٹی مفادات اس سے بالاتر ہو کر ملکی مفاد کے حملے جنگ ہے موسیقی موسیقی موسیقی